ماضی میں بھی جو ہے وہ نحال آشمی دانے آل عزیزوں کے ذریعے توہینِ عدالت کے یہ مرتقب ہوتے رہے تو فل کورڈ کی جو استداء ہے وہ استداء تو ان کی مسترد ہو گئی ہے اب تک کل تک جو ہے وہ عدالت نے مزید ان کو موقع فرام کیا ہے سماعت کے حوالے سے تو وہ تمام چیزیں سامنے آجیں گی میں سمجھتا ہوں کہ میٹر اب جو ہے وہ بڑا سمپلی فائی جو ہے وہ ہو چکا ہے اور وکلا نے ہر طرف سے اپنے دلائل بھی دیئے اور ان کے وکلا نے تو اپنی جو ہے وہ فیسوں کے بڑے بڑے بل بنا لی اور یہ کہیں گے جی ہم نے تو کافی زیادہ ادھر ادھر کی جو ہے وہ انہوں نے باتیں سنائی ہیں لیکن جو question of law ہے جو آئین کا article 63A1B ہے جس میں parliamentary party کی direction کا ذکر ہے اس پہ کوئی دفعہ نہیں پیش کر سکے deputy speaker کی جو ruling ہے اس کا کسی قسم کا بھی کوئی دفعہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے لیکن یہ ایک سوال ان سے بار بار پوچھا جاتا رہے گا کہ یہ فسادی مریم صفدر جنہوں نے نہ کوئی سیکیورٹی کا دارہ چھوڑا نہ عدلیہ چھوڑی نہ نیپ کو چھوڑا کوئی ایسا دارہ انہوں نے نہیں چھوڑا جس سے ان کو یہ لگا کہ یہ ان سے ان کی سیاہ کاریاں قانون کی خلاف وردیوں کے خلاف سوال پوچھ سکتا ہے اس کے خلاف انہوں نے ہمیشہ محاضرہی کھڑی کی ہے تو اس کے اوپر ان تیرہ جماعتوں کے لیڈران کو جو ہے وہ شرمندہ بھی ہونا چاہیے اور معافی بھی مانگنی چاہیے قوم اپنے ووٹوں سے فیصلہ کر چکی ہوئی ہے ایک سو چھاسی ووٹ پرویز علائی کو ملے ہیں وہ عمامی نمائندوں نے دیئے ہیں منتخب نمائندوں نے دیئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے پنجاب کو ان کا منتخب وزیر علیہ ملنا چاہیے یہ نوے روز سے جو ایک گورننس کا ایشو بنا ہوئے کائنی بہران ہے اس بہران کا اب جل سے جل جو ہے وہ خاتمہ ہونا چاہیے پوری قوم کی نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر لگی ہوئی ہیں لہٰذا یہ فل کورٹ کی رٹ لگانے والے اور یہاں اس روسترم پر کھڑے ہو کے بھی دمکیاں دینے والوں کو مایوسی بھی ہوگی ان کو نکامی بھی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بڑے عرصے سے میں سپریم کورٹ میں کیس سننے کیلئے آتا رہا ہوں آج پہلی دفعہ میں نے کیس دیکھا ہے کہ جس میں دوسری سائٹ کا جو بھی وکیل اٹھتا تھا تو وہ یہ نہیں اپنا دفاع پیش کرتا تھا کہ کیوں دیپٹی سپیکر نے صحیح فیصلہ کیا صرف فریاد یہ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے ٹائم ہمیں اور دے دیا جائے اور فل کورٹ پہ فل کورٹ کے اوپر یہ کیس ہڑ دیا جائے بار بار کورٹ میں بار بار کورٹ کے اندر جو ہے وہ جس صاحبان نے موقع دینے کی کوشش کی لیکن شاید اس لیے وہ ووٹ جو کیس ہے اس کے میرٹس کے اوپر بات نہیں کر رہے تھے کیونکہ میرٹ ہے نہیں کوئی کیس کا تریسٹھ اے آئین کی شک جو ہے وہ بالکل صاف صاف الفاظ میں یہ کہتی ہے کہ ووٹ ڈالنے کی ہدایات جو ہیں ڈیریکشن جو ہیں وہ پارلیمانی پارٹی نے دینی ہے اس میں ابحام ہی کوئی نہیں ہے اسی طریقے سے جو ڈیپٹی سپیکر نے کہا کہ جج صاحبان نے جو پہلے فیصلہ دیا تھا مئی کے مہینے میں اس کے اندر انہوں نے کوئی ایسی بات کہی تھی جس کی بنیاد پر یہ بنتا ہے کہ پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ ہدایات دے سکتا ہے تو وہ بھی جج صاحبان سارا دن پوچھتے رہے سب سے کہ بتا دیں کہ ہماری ججمنٹ میں وہ کہاں لکھاو ہے یہ چیز کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین کے مطابق پارلیمانی پارٹی نہیں کرے گی یہ پارلیمان پارٹی کے سربراہ کرے گا اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا تو یہ تو چلے آج آٹھ گھنٹے گزارنے کے بعد اور ہم شکریہ بھی ادا کریں گے ایک کوٹ کا کہ انہوں نے اتنی تفصیل سے اتنا ٹائم دیا ان کو اور بار بار ان سے سوال پوچھنے کے باوجود جواب نہ بلنے کے باوجود انہوں نے تحمل سے کام لیا تو آج کم سے کم یہ تو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ فل کوٹ نہیں بننے والا یہ تو مسترد ہو چکا ہے مطالبہ ویسے مطالبہ بنتا ہی نہیں یہ چیف جسز کا اپنا ایک پیروگٹیو ہوتا ہے کہ وہ بنانا چاہیں یہ نہ بنانا چاہیں خیر انہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ تو انہوں نے آج منع کر دیا ایک آخری موقع دیا ہے اور یہ تیسرا موقع ہوگا کیونکہ ہفتے کے روز لاہور میں بھی جم بیٹھے تھے جب بھی جج صاحبان یہی سوال پوچھتے رہے کہ یہ تو بتا دیں کہ کیس میں کہاں لکھاوا ہے یہ آئین میں کہاں لکھاوا ہے کہ پارٹی کا سربراہ ہدایات دے سکتا ہے یہ ہماری ججمنٹ میں کہاں لکھاوا تھا نہ یہ ہفتے کے دن لاہور میں کوئی جواب ملا نہ آج پورے آٹھ گھنٹے میں سوال کا جواب ملا ایک آخری موقع دیا گیا ہے میرے خیال میں ایک کاروائی ہے اس کو مکمل کرنا ہی ہے ایک لحاظ سے اچھی چیز ہے حالانکہ نقصان تو بہت ہو رہا ہے اور ہمارا یہ موقف اور بڑا واضح موقف راہ تھا جس کی کوٹ کے فیصلوں نے تصدیق کی کہ حمزہ شہباز کبھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب ہوا ہی نہیں تھا وہ پہلے دن سے یوسر پر رہے وہ کرسی جس پہ بیٹا رہے وہ اس کرسی پہ بیٹنے کا حق دار ہی نہیں ہے یہ کوٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اس کے بعد پہلی جولائی کو بامر مجبوری کیونکہ کوٹ چاہتا تھا کہ یہ فامو تفہیم سے ایک فیصلہ ہو تو ہم نے اس وقت اتفاق کر لیا تھا اور مزید اکیس دن اور مل گئے تھے حمزہ شہباز کو اس کرسی پہ بیٹھنے کیلئے اب اس کے باوجود اور دن مل رہا ہے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ تحریک انصاف آئین میں یقین رکھتی ہے قانون میں یقین رکھتی ہے یہ کوئی مسلم لیگ نون والی پارٹی نہیں ہے جس کو فیصلے پسند نہ آئیں تو سپریم کورٹ پہ حملے کروا دیں یہ وہ مسلم لیگ نہیں ہے جو کوئیٹا بینچ بنوا کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بدلوا دیں آئین اور قانون کا احترام کرنے والی پارٹی ہے اس لیے یہ کوشش جد صاحبان کی کہ اور موقع دیا جائے ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور امید ہے لیکن کہ یہ کل حتمی فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ کئی گھنٹوں کی بیعث کے بعد یہ تو واضح ہو گیا ہے جد صاحبان کو بھی واضح ہے پاکستان کو بھی واضح ہے کہ دلیل ہے کوئی نہیں اس لیے وہ بات جو ہے وہ جذبات کی ہوتی تھی سیاست کی ہوتی تھی تقریریں ہم دیکھتے ہیں پچھلے دو دن سے جو پریس کانفنسیں کی گئی ہیں اس میں ہمیں یہ بتایا کیا کہ عدلی اچھی نہیں ہے پاکستان کی فوج کے اوپر حملے کیے گئے یہ ہم دلیل کا انتظار ہی کر رہے ہیں جس دن سے دیپٹی سپیکر نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم دلیل کا انتظار کر رہے ہیں کوئی دلیل مل جائے کہ فیصلہ کیسے صحیح تھا خیر آخر کار سچ کی جیت ہوگی انشاءاللہ تعالی کل یہ فیصلہ آ جائے گا اور پاکستان کے عوام تو میں بیشکی مبارک بات دیتا ہوں کہ جو انہوں نے محنت کی ہے یہ آج جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ پنجاب میں بیس حلقوں کے اندر جس طریقے سے عوام نکلی انہوں نے ووٹ ڈالا یہ آپ ہی کی محنت ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں عمران خان کی لیڈرشپ ہے اور عوام اس کے ساتھ جس طرح کھڑی ہوئی ہے اس لیے پاکستان کا مستقبل آج ہمیں روشن نظر آتا ہے پاکستان کے عوام میں امید نظر آتی ہے بہت بہت شکریہ